وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام ہماری سورہ لکمان چل رہی ہے سورہ لکمان جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکی سورتیں ہمارے بنیادی جو اقائد ہیں توحید و رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی جو طاقت ہے اس کے دلائل دیئے گئے ہیں عموماً جو ہے وہ مکی سورتوں میں تو کل کا جو ہمارا رکوع تھا وہ اللہ کے ایک نیک بندے حضرت لکمان کے اوپر تھا ہم نے کال اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ بعض لوگوں نے ان کو نبی کہا بعض لوگوں نے حکیم کہا دانشور کہا لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک دانشور تھے بڑا جو وزڈم ہے، اقل ہے اور دانش ہے بڑا ایک انٹلیکٹ جو ہے وہ رکھتے تھے اور یہ بنی اسرائیل میں قاضی بھی تھے تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو ان کی جو پرسنیلٹی تھی اس کا تعرف کروایا کہ اگر بڑوں کو اور ان کے راستے پر چلنا ہی ہے تو پھر بڑا تو لکمان ہے اس کے راستے پر چلو نہ کہ آپ نے بنائے ہوئے بڑوں کے راستے پر چلو تو اس کے فوراں بعد پھر وہی موضوع اب شروع ہو رہا ہے کہ جو اس رکوع سے پہلے تھا اور وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کی اوپر اس پوری کائنات کے حوالے سے استدلال ہے اللہ فرما رہا ہے تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں دیں آپ اندازہ فرمائیں وہ نعمتیں کیا ہیں ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ ہمارے چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے چلنے کے لیے پاؤں ہے لیکن کچھ باطنی نعمتیں ایسی ہیں کہ ظاہری نعمتیں جدید ٹیکنالوجی میں تیار بھی ہو جائیں ہاتھ لگ رہے ہیں لوگوں کو ٹانگیں لگ رہی ہیں روبوٹ بن رہی ہیں اور اب پچھلے دنوں ایک باقیدہ جو خاتون ہے وہ پلاسٹک سرجری کے ساتھ ایک آرٹیفیشل پوری خاتون انہوں نے بولنے کی بھی قابل کی ہے لیکن روح جو بھرنا ہے وہ اللہ کی اختیار میں یہ انسان جہاں بھی جائے گا شاید اس کام کو نہیں کر سکتا تو جو فائیو سینسز ہیں وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں یہ اللہ کی باطنی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دیئے اب کان کوئی ظاہری آرٹیفیشل لگا بھی دے تو سننے کی طاقت تو اللہ نے دے نہیں آنکھیں کوئی لگوا بھی لے تو اس کے اندر دیکھنے کی طاقت تو اللہ کی ہے تو ظاہری اور باطنی نعمت ہے تمہیں جس نے دی ہیں اصل میں وہ تمہارا اللہ ہے اس لئے اسی اللہ کا شکر ادا کرو جس کی نصیحت لکمان نے بھی اپنے بیٹے کو کی تھی تو آج کا جو پورا رکو ہے اور کل کا پورا رکو یہ دو رکو سورہ لکمان میں باقی ہیں دونوں کا موضوع ایک ہی موضوع ہے اللہ کی قوت اللہ کی قدرت کی اوپر اس پوری کائنات میں سلائل دی ہیں تو رکو دو بن گئے تاکہ ان کا حجم برابر رہے موضوع ان کا ایک ہی ہے پھر ہماری سورہ لکمان الحمدللہ مکمل ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارد علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ رب العزت نے سخہ را تا میں لگایا ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ انسان کے کامل آسمان میں کیا ہے بظاہر دیکھیں تو سورہ چاند ستارے انسان کو وقت بتا رہی ہے اس طرح انسان اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہے اس کی روشنی کا سمان ہے آج دنیا سولر سسٹم پہ منتقل ہو رہی ہے تو رب تعالیٰ کی صرف یہ ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی قدرت پوشیدہ ہے فصلیں سبزیاں پھل فروڑ دنیا کی ترقی جو آج تک ہوئی ہے تیل کی وجہ سے اللہ نے وہ بھی زمین سے نکالا ہے ہمارے لئے پانی زمین سے نکلا ہے تو کتنی اللہ نے طاقت اس کے اندر رکھی ہے جس کا صرف مدہ آئیے ہے کہ حضرت انسان فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور تمہارا اللہ وہ ہے واؤ کا معنی اور اس باغہ جس نے انتہا کر دی ہے محا دی ہیں انڈیل دی ہیں علیکم تمہارے اوپر نعمہو اپنی نعمتیں ظاہرتاً ظاہری بھی وبانتاً اور باطنی بھی اور باطنی نعمت جس کو میرا ذہن کام کرتا ہے اور اللہ کی قدرت پہ انسان وجد میں آ جاتا ہے وہ ہے احساس اللہ نے جتنا انسان کو احساس دیا ہے اس کو فیلنگ نہیں ہے محبت کی نفرت کی پیار کی پھر اولاد کا پیار ہے پھر پورا نظام اللہ نے رکھا ہے تو تمہارا رب وہ ہے جس نے تمام کر دی ہے یہ جو اسباغہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں انتہائی مبالغہ کرنا ہم وضو کرتے ہیں اور وضو میں اگر شدید گرمی ہو اور روزے کی حالت ہو تو فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ وضو میں اسباغ کر لیں یعنی بھر پور طریقے سے پانی آپ نے چہرے پہ مار لیں بھر پور طریقے سے آپ نے بازو دھولیں تاکہ تھوڑے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں تو آپ کو روزے میں اگر اس سے سکون مل جاتا ہے تو یہ اسباغ فی الوضو ہے وضو کے اندر انتہاب کو پہنچنا اس سے روزہ مکرو بھی نہیں ہوتا اس لئے اگر کسی کو between the line بات آگئی ہے اگر کسی کو روزہ شدید گرمی کی وجہ سے ستا رہا ہو تو وہ خاص ٹھنڈک لینے کے لئے اس کو نہا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ستارے نہ کر اسپیشلی ٹھنڈے پانی سے نہ اس کا روزہ بھی مکرو نہیں ہوگا تو یہ لفظ نکلائے اسباغ انتہا کر دینا پر پور طریقے سے وضو کرنا تو اسی سے اسباغ ہے متمام کر دیں انڈیل دیں انتہا کر دیں تمہارے اوپر اس نے اپنی نعمتوں کی اور ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَوْا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اللہ فرمارے حضرت انسان کا پھر بھی یہ عالم ہے وَمِنَ النَّاسِ سَمْ پِيپل کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو نادان ہیں جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کو موضوع بنا کر بغیر علم کے بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وَلَا حُدَن اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے وَلَا کِتَابٍ مُنِيرٍ اور نہ ہی روشن کتاب میں ان کو یہ ٹاپک دیا گیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے صفوں پہ تھڑوں پہ گلی محلے میں اللہ کی ذات کو موضوع بناو ہم بھی یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی ذات کو مسلمان کو بھی موضوع نہیں بنانا چاہیے اللہ کی صفات مسلمان کا موضوع ہونا چاہیے اللہ کی ذات موضوع بنائیں گے تو آج الہاد لا دینیت اور ایتھزم کی طرف دنیا اس لیے جا رہی ہے اللہ کو دلائل سے نہیں پرکھا جا سکتا اللہ ایک ہے اس کی صفات لاکھوں ہیں ان کی صفات میں غور کرو اور ہر بندہ رب کو اس کی ایک صفت کا تعلق جس خاص بندے سے ہے پھر اللہ بندے کو اس کی وجہ سے اس کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے تو کچھ نادان وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں رسول مکرم سے بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اندر کوئی بات لکھی اور ان کا پھر حال کیا ہے یہ انسان بنتے بھی نہیں ہیں ان کو کہا بھی جائے کہ تم غلط کر رہے ہو تو دلیل یہ دیتے ہیں ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو اسی چیز پہ پایا تو اللہ فرما رہا ہے اگر ان کے اباؤ اجداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو تو بھی یہ اباؤ اجداد کے ہی پیروکار رہیں گے اگر پیروکاری کرنی ہے تو لکمان جیسے بندے کی کرو جس کا رکوع پورا گزر چکا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَاوْكَ مَنَا اَوْا اِذَا جَابُ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو اتَّبِعُ اعتباہ کرو پیچھے چلو مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو قَالُو جواب ان کا کیا ہوتا ہے بَلْنَتَّبِعُ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ جس پر پایا ہے ہم نے آباءَنَا اپنے اباؤ ایداد کو تو اپنے اباؤ ایداد کی عمل کو اپنے حق ہونے کی دلیل بناتے ہیں خَا آوَا لَو کمانا آپ یوں کریں کہ خَا جو آو کان الشیطان خَا شیطان ہو یدعو ہم انہیں دعوت دیتا الٰہ عذاب السعیر دوزق کے عذاب کی طرف اور ایک جو جہنم کا عذاب ہے آگ کا بھڑکتا ہوا عذاب خَا شیطان ان کو اور ان کے آباء کو اس کی طرف بھی کیوں نہ بلاتا ہو انہوں نے ایک ایداد کیا ہے کہ ہاں نے اس کے پیچھے چاہتا آپ نے اباء و ایداد کے پیچھے چلنا ہے یہ عرفات جاتے ہی نہیں تھیں یہ سیدھے مزلفہ مشہر حرام سے ہو کے آ جاتے اور ادھر بیٹھ کے گپیں مارتے تو ان کا موقف یہ تھا کہ عرفات میں گناہ بخشوانے ہیں تو غریب جا کے بخشوائیں ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے اللہ فرما رہا ہے مشہر حرام میں بیٹھو اور ایسے ذکر کرو اللہ کا جیسے اباء و ایداد کا کرتے ہو کوئی ابن اللہ تو نہیں ہو کہ ماذا اللہ اللہ کے بیٹے ہو اتنا بڑا تمہارا تعلق ہے اللہ سے کہ تمہارے گناہ ہے ہی نہیں یہ جو ایک ان کی فطرت بن چکی تھی اباء و ایداد کی پیروی یہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں برے لوگوں کا برا تذکرہ اور ان کو کنڈیم کرتا ہے قرآن وہاں اچھے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے یہاں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو لڑتے ہیں ان کو کہا جائے تو یہ کہتے ہیں اچھا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ہاں اگلی آیت میں اللہ نے ان کا اچھا تذکرہ اور ان کا اچھا انجام بھی بیان کی ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ مُخْسِنُنْ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْكَ اچھے لوگ بھی ہیں وہ کون ہیں وَاو کا معنی اور من جو یسلم سادہ سمانہ اسلام لے آئے اسلام کا معنی کیا سبمٹ کرنا سر جھکا دینا اطاعت اور فرمبرداری میں چلے جانا اور جو سپرد کر دے وَجْهَهُ اپنی رائے اپنا چہرہ الاللہ اللہ کی طرح اس حال میں کہ وہ اخلاس والا بھی ہو اس کے اندر احسان کی کیفیت بھی ہو اور احسان کی کیفیت کیا ہے ہر کام کرتے ہوئی یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہو یعنی اخلاص بھی رکھتا ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اللہ کی طرف نہ آئے تو اس نے پھر کیا کیا فَقَدْ اس تمسا کا فَاقَمَنَا پَسْ قَدْ تَحْقِيقْ وَیْرِلِي نو ڈاؤوٹ کوئی شاک نہیں اس تمسا کا اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا بِلْعُرْوَا ایک بندھن کو ایک حلقے کو الوس کا جو بڑا مضبوط ہے ایک مضبوط حلقہ جو ہے وہ اس نے پکڑ لیا الْعُرْوَتِ الْوُسْ کا جو ہے یہ محسوس صفت ہے ایک مضبوط حلقے کو گویا کہ اس نے تھام لیا وَإِلَى اللَّهِ آقِبَتُ الْأُمُورِ وَاوْ کَمَنَا اور الْلَّهِ اللَّهِ اللہ کی طرف ہی ہے آقِبَتُ الْأُمُورِ تمام امور اور تمام معاملات کا مواز نہ چال رہا ہے وَمَنْ كَافَرَ جس نے کفر کیا انکار کیا تو یہاں سے آپ نے حبیب کو تسلی دے رہا ہے میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں مکی صورتوں میں اللہ ہر رکوع دوسرے رکوع میں اپنے حبیب مکرم کو تسلی دیتے ہیں تسلی کیا ہے محبوب پتھ رکھائیں تائف میں تو آپ تانے سنیں یتیم ہونے کہ ان سے تو آپ اور حرم میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر گندی اوجری لا کے رکھ دیں تو صبر والے بھی آپ محبوب بلکل پریشان نہ ہو آپ کا کلمہ اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلاند ہو کے رہے گا اور اس توہید و رسالت کے پیغام نے دنیا میں جانا ہی ہے وَمَنْ كَافَرَ محبوب جس نے کفر کیا فَلَا يَخْزُنْكَ فَاکَمَنَا پاسیہ تو لَا يَخْزُنْكَ غزن میں نہ ڈالے آپ کو اے حبیب پریشانی میں نہ ڈالے آپ کو کفروہو اس کا کفر کرنا اچھا محبوب پریشان بھی نہیں ہونا اور انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کی دوریں جو ہیں وہ کھینچیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا اِلَيْنَا ہماری طرف ہی ہے مَرْجِ اُوْهُم ان کا مرجہ ان کا لوٹنا محبوب ہماری طرف ہی ہے فَنُنَبِّئُهُم ہم پھر محبوب ان کو آگاہ کریں گے بِمَا عَمِلُو جو انہوں نے عمل کیا تھا نا محبوب ہم ان کو آگاہ کریں گے اور اس پہ پنشمنٹ بھی کریں گے اور محبوب یہ بھی نہ سمجھیں یہ لوگ کہ ہم ان کے دلوں کی باتوں کو بھی نہیں جانتے محبوب ہم ان کے عمل کو بھی جانتے ہیں ظاہری طور پر اور ان کے دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علی من جاننے والا ہے بِذَاتِ السُّدُور سینو والی کو سینو والی کو کیا دل والی کو جو دل کے اندر تمہارے بات ہے دل والی بات اللہ فرمارے ہم اس کو بھی جانتے ہیں بِذَاتِ السُّدُور کا بہترین ترجمہ یہ ہے بَا کا مانا کو اور ذات کا مانا والی اور السُّدُور کا مانا سینو والی سینو والی سے کیا مراد جو سینو کے اندر چھپی ہوئی بات ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں اور معبوب یہ جو دنیا میں ان کا چلنا پھرنا ہے ان کی تھاٹ باٹ ہے یہ آئی ایم ایف بنے پھرتے ہیں یہ عالم کفر کے جناب امام بنے پھرتے ہیں یہ طاقتیں بڑی بڑی معبوب نمت تے اوہم کلیلا ہم لطف اندوز ہونے دیں گے ان کو اور لطف اندوز ہونے دے رہے ہیں کلیلا تھوڑا سا یہ دیکھیں نا اتار چڑھاؤ دنیا میں کتنے آئے ہیں ریشیا کو دیکھیں اس کے بعد امریکہ کو دیکھیں اب چائنہ کو دیکھیں ہماری اولادیں کس کس کو سپر پاور دیکھیں گی آقے دو جان علیہ السلام کے دور میں روم و ایران دنیا کی سپر پاور تھی ذلکر نین جن کا حکمران تھا تو یہ روٹیشن تو چلتی رہتی ہے کبھی اروج کبھی زوال تو اللہ فرما رہے ہیں نمت تے اوہم کلیلا ہم لطف اندوز ہونے دیں گے معبوب ان کو کلیلا تھوڑا تھوڑا پھر کیا ہوگا پھر ہم ان کو ہانک کر پریشانی کے عالم میں ان کو ہانک کر لے جائیں گے الہا عذاب ان غلیظ سخت عذاب کی طرف ہم ان کو معبوب ہانک کر لے جائیں گے کیونکہ ایسے لوگ دنیا کا نظام بدلتے ہیں دنیا کی سوچیں بدلتے ہیں دنیا کے ٹرینڈز بدلتے ہیں یہ جو بڑے بڑے مافیات ہوتے ہیں آپ لباس کا طرز دیکھ لیں کھانے پینے کے طرز دیکھ لیں شادی بھی آ کے طرز دیکھ لیں یہ ٹرینڈز جو قومیں ڈیولپ کرتی ہیں ترقی یافتہ ہو کر اللہ فرما رہا ہے ان کو عذاب شدید اس لیے بھی ہوگا کہ یہ صرف خود ہی برباد نہیں ہوتے ایک پورے معاشرے کو بھی اس بربادی میں ہیروئزم کی شکل میں اپنے پیچھے لے آتے ہیں اور معبوب ان کی بےوقوفی کا عالم یہ ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائی ہے مشرقین سے تو کہتے ہیں اللہ نے تو اللہ فرما رہا ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہے اس کو اتنا کہہ دیتے ہو کہ اتنا بڑا زمین آسمان سمندر پہاڑ ہمارے بتوں نے نہیں بنائے اللہ نے بنائے ہے تو اللہ کو مانو بھی پھر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اور معبوب لَئِنْ اگر سَأَلْتَهُمْ بڑا سادہ سا لفظ ہے کوش شکر خود ترجمہ کرنے اور اگر سَأَلْتَهُمْ معبوب آپ ان سے اگر سوال کریں من خلق السماوات والأرض من کس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والأرض اور زمین کو تو جواب کیا آئے گا لَيَكُولُنَّ اللَّا لَام کا معنی بِلَا شُبَى يَكُولَنَّ يَكُولُنَّ ضرور یہ کہیں گے کس نے پیدا کیا اللہ اللہ نے پیدا کیا تو معبوب ان کی دو رنگی دیکھیں یہ جب لا جواب ہوں تو کہتے ہیں اللہ نے اور جب کہیں بیٹھے ہو مجلس میں اور گفتگو کرتے ہو جو کسی پہ غالب آ جائیں تو پھر آپ نہیں چھوڑتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّا معبوب کُل آپ کہہ دیجئے الْحَمْدُ لِلَّا تعریف اللہ کے لئے معبوب مان تو گئے ہیں نا اب اندر ان کا مان رہا ہے لیکن ان کے عمل سے اور ان کی فکر سے اور اگلی چیزیں جو ہیں وہ کلمہ حق کی طرف نہیں آ رہی تو بَلْ اَكْسَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ معبوب عالم ان کا یہی ہے کہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا بل بلکہ اکسر ہم ان میں سے اکسر وہ ہیں لَا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کیلئے ہی ہے مَا فِي سَمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اللہ فرما رہا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے ان کی جو کچھ ہے ہے تو میرا لیکن میں غنی ہوں اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ ہوَ الْغَنِيُّ وَوَ بِنِعَازِ اور الْحَمِيدِ وہ تعریف کے لائق ہے یہ تعریف کریں یا نہ کریں الْحَمِيدِ وہ تعریف کیا گیا ہے اب ایک مثال دی جاری ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے اس کی تعریفیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر سمندر سے آئی بن جائیں دنیا کے سارے درخت کلم بن جائیں اور اس طرح کے اور بھی سپورٹ ان کو کرتے رہیں اللہ کی تعریفیں پھر بھی مکمل نہیں ہوسکے اللہ تو اتنا بڑا ہے اور یہی مفہوم بے اینِ ہی سورہ کاف کی آیت میں بھی بیان ہو گا ہے لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِقَلِ مَاتِ رَبِّ وہی مفہوم یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے ترجمہ آپ کیجئے گا ذرہ واؤ کا منہ اور لَوْ اَگَرْ اَنَّا بِشَكْ مَافِ الْأَرْدِ جو کچھ زمین میں ہے ہو من شجرت ان کس میں سے درختوں میں سے جو کچھ بھی زمین میں ہو اگر وہ ہو جائے کیا اکلام کلمیں بن جائیں کلم کی جمع اکلام پتہ چلا کلم کا تذکرہ بھی قرآن میں یہ ہینوں پیانوں یہ باقی یہ بات کے نام ہیں اللہ نے اس کو کیا کہا ہے کلم کہا ہے اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ کلم بن جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَاوْ کا معنی اور وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اس کی سیائی بن جائیں مِمْ بَادِهِ سَبْعَتُوْ أَبْحُرِن اور اس ایک سمندر اور درختوں کے سیائی بن جانے اور لکھنے کے عمل کے بعد مِمْ بَادِهِ سَبْعَتُوْ أَبْحُرِن ساتھ اور سمندر بھی اسی طرح کے آ جائیں تو مَا نَافِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّا مَا کَمَنَا نَحِينَ نَافِدَتْ خَتم ہوں گے کَلِمَاتُ اللَّا اللہ کی باتیں اللہ کی صفتیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی اور بہترین طریقہ اللہ کی صفت کا نبی پاک علیہ السلام نے کیا بتایا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اللہ اتنا اتنے سارے جملے سے بھی تم سے خوش ہے اور یہ مسنون ذکر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن میں ایک سو دفع پڑھتا ہے صرف کتنا کلمہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں مبالغہ ہے اتنے بھی گناہ ہوں اللہ پھر بھی معاف فرما دے یہ مسنون تسبیح ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے سو کے فگر میں ہمارے سامنے رکھی اسی طرح اور بھی ہے ہماری ماں نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بیٹھی ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد میں گھر چھوڑ کر گئے فجر کی نماز پہ بیٹھی مسلح پہ پڑھ رہی تھی حضور واپس آئے فجر پڑھ چار کلمیں ایسے نہ بتاؤں جو تین دفعہ اگر پڑھ لو تو رب تعالی جتنی دیر تم بیٹھی رہی ہو اس سے زیادہ بھی تمہیں ثواب بتا فرما دے چار کلمیں صرف تین دفعہ پڑھ لو وہ کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و ردہ نفسہی و زنہ ترشہی و مدادہ کلماتی اور اس کو ہر روز آپ نے ذکر میں شامل کر لیں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و ردہ نفسہی و زنہ ترشہی و مدادہ کلمات اللہ اتنے کلمے سے خوش ہے اللہ کے کلمات میں ایک بہت بڑا کلمہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی کنجی کلمہ ہے اس کو بھی دن میں پڑھو اور مسنون اذکار ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسنون ذکر میں اضوہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر ہر روز ستر دفعہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں تو ستر دفعہ یوں نہیں ہے کہ سیونٹی ٹائم ہو اس کا مطلب ہے کسرت سے اور وہ اس کا طریقہ کتنا ہے استغفراللہ و عطوبو علیہ اتنا بھی کافی ہے جی استغفراللہ و عطوبو علیہ آپ سید الاستغفار یاد کریں ترین سٹھ زیرو چھے حدیث مبارکہ ہے بخاری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح پڑھ لے اور شام تک مار جائے شہید جو شام کو مار جائے پڑے اور صبح تک مار جائے اللہ اس کو مقام شہادت دیتا ہے اور سید الاستغفار بڑے آسان الفاظ میں کلمہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا آدھے کا ووادھے کا مستطاتو آوزو بے کا من شر ماہ سناتو ابو لکا بنعمتکا علیہ وابو لکا بزنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ زُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اتنا کلمہیں تو یہ ما نافذت کلمات اللہ اگر یہ جو زمین میں جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں اور سمندر سے ہی بن جائے اور اس کے علاوہ سات سمندر اسے مزید سے ہی مہیا کر دیں تو پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اِنَّ اللَّهَ عَزِزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے اتنا ہی کافی ہے ویسے رکو مکمل نہیں ہوا لیکن ہم اتنا ہی چھوڑتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس سیشن میں ہماری سورہ لکمان مکمل ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی ذات کا عرفان اور اپنے حبیب مکرم کی غلامی اور قرآن کی محبت اور اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا باندر پیدا فرمائے اور اپنے حبیب مکمل ہو لکا یا اپنے حبیب مکمل ہوا اپنے حبیب مکمل جمع باب جوسیل شما جیز سارہ